بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ابن سباک بغداد کا نام گرامی چور تھا ہر شخص اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا وہ اپنے فان میں ایسا مہر تھا کہ کہیں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت سے ازاد تھا بلاخر ایک دن اس کو گرفتار کر لیا گیا قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کار دیا گیا اس کو مجرم قرار دے کر طویل مدت کے لیے قید خانہ میں بند کر دیا گیا لوگ اب اس کو ہاتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ والے شیطان سے یاد کرتے تھے سوری کی خیش نے اسے بیتاب کر دیا رات کی اندیرہ پھیلتے ہی وہ اپنے مہم پر چل پڑا رات کے تین پہل گزرنے کے بعد اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا اچانک اس کو ایک حویلہ پھیلتے ہی وہ اپنے مہم پر چل پڑا رات کے تین پہل گزرنے کے بعد اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا اچانک اس کو ایک حویلہ نظر آئی وہ اس حویلہ کے مین دروازے پر جا کر روک گیا قدرتی طور پر اس کا ہاتھ دروازے کو چھو گیا جس سے وہ حیران ہو کر رہ گیا کہ دروازہ کھلا ہے اندر داخل لو کر دیکھا کہ ہاتھ رفت کمرے ہی کمرے ہیں وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی امیر صداگر کی حویلی ہے اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی فوراں کھول گیا وہ یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑے حویلے میں صرف ایک پرانی کھجور کے پتوں کی چٹائی چمرے کا ایک تکیہ اور بیڑ کی خال کی چند ٹوپیاں پڑی ہیں ایک گوشہ میں پشینہ کے حیبن سباک محمولی سا سمان دیکھ کر گسہ سے بڑک اٹھا اور مالک مکان کو گالے دینے لگا کہ اتنی بڑے حویلے میں اتنا گھٹیا کپڑا اور سمان رکھا ہے لیکن اس کو جہاں سے خالی ہاتھ جانا منظور نہ تھا اس نے کپڑوں کی گھٹڑی بنائی اور اس کو باندھنے لگا لیکن ایک ہاتھ سے گرہ نہ لگائی جا رہی تھی ہزار جتن کے باوجود نکام رہا اور بیٹھ گیا اتنی دیر میں اچانک دروازہ کھلا اور ایک آدمی چراک کی روشنی میں نمودار ہوا جس سے ابن سبات کی حالت خوف اور دائشہ سے غیر ہو گئی داخل ہونے والا آدمی جس کا قدراز کمر جھکی اور کمزور جسم جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی کبہ تھی اور سر پر بیڑ کی خال کی ٹوپی تھی اس قدر نعیف و نظار ہونے کے باوجود اس شخص کے چیرے پر عجیب طرح کا اتمنان اور نور تھا اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ کوئی دوسرا شخص اس سے بے اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس نے چراغ رہ کر پیار سے ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا اللہ آپ کا بلہ کرے یہ کام روشنی اور مدد کے بغیر نہیں ہو پاتا یہ چراغ ہے اور میں آپ کی مدد کے لئے حاضر ہوں ابن سبات حیرت سے عجیب شخص کی طرف دیکھ رہا تھا وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے اتنے میں عجیب نے گھٹڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اچانک عجیب کو خیال آیا کہ عجیب سبات پوکھا اور پیاسا ہے عجیب اٹھا اور اس کو کہا کہ میں آپ کے لئے گرم گرم دودھ لے آتا ہوں اس کو پی کر تم تعدہ دم ہو جاؤ گے یہ سن کر ابن سبات عالم تخیر میں ہو گیا ابن سبات سمجھا کہ یہ بھی میری طرح کا ایک چور ہے اتنے میں عجیب دودھ لے کر آ گیا ابن سبات دودھ پی کر تعدہ دم ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے پہلے آیا ہوں اس لئے اس پر میرا حق ہے لیکن آپ نے جو میرے لئے کام کیا ہے اس کیے بدلے میں آپ کو تھوڑا بہت مال دے دوں گا اپن سبات نے کہا کہ اب گرم اٹھاؤ اور چلیں یہ سن کر عجیب مسرائیہ اور کہا ارے بھائی میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلہ کرتے ہو میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا اور کہا کہ میں بڑی گرم اٹھاتا ہوں اور تم چھوٹی گرم اٹھاؤ جہاں کہو گے پہنچا دوں گا عجیب بڑی گرم اٹھا کر ابن سبات کے پیچھے پیچھے چال پڑا گرم کی مزید وزن نے اس کی کمر کو مزید کمزور کر دیا ابن سبات دن کے آنے کے خوف سے عجیب کو بار بار تیز چلنے کا کہتا انشاءاللہ باقی کا واقعہ اگلی ویڈیو میں تب تک دیجیزت اللہ حافظ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبات دیا